یہ کہ بھائی کہتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے وہ پہلی رکعت کے بعد بیٹھ گئے لگلتی سے لیکن تین بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے فوراں نہیں کھڑے ہو گئے لیکن آخر میں پھر بھی انہوں نے سجدہ صحاف کر لیا تو کیا حکم ہے دیکھیں نماز بالکل صحیح ہو گئی یہ بعض اوقات اپنے اپنی سوچ اور کیفیات کا فرق ہوتا ہے آپ نے پیچھے یہ محسوس کیا کہ وہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کہ آخر میں سجدہ صاحب نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے امام صاحب نے گمان کیا ہو کہ میں جو بیٹھا ہوں وہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار ہو چکی ہے لہذا انہوں نے سجدہ صحاف کیا اور تین بار سبحان اللہ کی مقدار اگر وہ درمیان میں بیٹھ جاتے تو سجدہ صاحب ہی لازم تھا تو لہذا اس قسم کے موقع پر جھگڑے کے بجائے خسن زن قائم کرنا چاہیے اور بالکل نماز ہو گئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ہم ان دونوں سیچویشن سے قطع نظر دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر پہلی رکعت میں غلطی سے بیٹھ گئے پہلی رکعت کے بعد تو اگر تین بار سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہے تو پھر تو آخر میں سجدہ صاحب ہوگا لیکن اگر آپ اس سے پہلے ایک یہ جسی بیٹھے فورنگزم یاد آگئے جلدی سے کھڑے ہوگئے اور تین بار سبحان اللہ کی مقدار پوری نہ ہونے دی تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا لیکن اب چونکہ امام صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو تھوڑا سو دشوار ہے اس لیے وہ میں نے آپ کو اس کا پورا ایک حل بتایا